یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو پیداشی طور پر بازووں اور ٹانگوں سے محروم تھا اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی کچھ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں گھرے ہوتے ہیں اور میں بھی ایک وقت اسی حالت سے گزر رہا تھا جب میں آٹھ سال کا تھا تب دوسرے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا نو سال کی عمر میں مجھے ناومیدی نے کھیل لیا اور دس سال کی عمر میں میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا مجھے لگا کہ میری زندگی فضول ہے اور مجھے اسے ختم کر دینا چاہیے میں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن خوش قسمتی سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں حقیقت میں ڈسیبل نہیں ہوں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ کی منزل کیا ہے تو آپ مجھ سے زیادہ ڈسیبل ہیں انسان زندگی میں تب تک نہیں آرتا جب تک کہ وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتا آپ کی خیال میں اگر میں گر جاؤں تو بغیر پاؤں اور بازوں کے کیسے اٹھوں گا میں کوشش کرتا رہوں گا اور اگر میں سو مرتبہ فیل ہوا تب بھی میں کوشش کرنا نہیں چھوڑوں گا لیکن اگر میں کوشش کرنا چھوڑ دوں گا تو شاید میں دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکھوں کوشش کرنا نہیں ہوتا مجھے Pen الداخل صحاífic تو اس ٹھی ہو기 کوشش کرنا? تم نے امرحبا میرے anche و یا چا تھا میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے والدین اور ڈاکٹر سے یہی سوال کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا زندگی میں ہم کچھ چیزوں کو بدل نہیں سکتے آپ مسائل سے تنگ آ کر اگر رات کو الکوہل پی لیں تو صبح وہی مسائل پھر سے آپ کے سامنے ہوں گے ہم حقیقت کو بدل نہیں سکتے اور نہ ہی ہمارے پریشان ہونے سے وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں بدلتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم غصہ کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے شکر ادا کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں مجھے امید ہے کہ میری زندگی سے آپ سب لوگ ایک سبق سیکھیں گے کہ اگر میں بڑا سوچ سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں but i hope you were inspired to know that if i can dream big then so can you